اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نولیج مہدرم دوستو مسجد الحرام میں تراوی کے وقت پیش آنے والا ایک ایسا واقعہ جس نے ہر دیکھنے والے کے ذہن میں کئی سوال پیدا کر دیئے تھے آج کی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں آگاہ کریں گے دوستو رمضال مبارک کے مہینے میں نماز تراوی کا بڑا ہی احتمام کیا جاتا ہے خاص طور پر مساجد کے اندر لوگ بڑے ہی ذوق و شوق کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اس کی تیاری خصوصی طور پر دوستو پوری دنیا کے اندر کی جاتی ہے مگر نازلین جو تراوی مکہ مکرمہ کے اندر ادا کی جائیں مسجد الحرام کے سہن میں جو نماز تراوی ادا کی جائے ایک لمحے کو تصور کیجئے کہ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے جو اللہ کے گھر کے سامنے اس کے مقدس کلام کی تلاوت سنتے ہوئے نماز تراوی ادا کرے اللہ ہر مسلمان کو یہ سعادت نصیب فرمائیں دوستو خان کعبہ میں نماز تراوی کے حوالے سے شوشل میڈیا پر بات کی جا رہی ہے کہ جیسے ہی تراوی پڑھنے کے لیے جماعت کھڑی ہوئی یعنی ابھی رمضان شروع ہوئے پانچ روز ہی گزرے تھے اور جیسے ہی چھٹے روز کی تراوی کا احتمام کیا گیا تو وہاں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا شوشل میڈیا پر شیئر کی جانے والی تصابیر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امام کے قریب ایک شخص بیٹا ہے اور اسے انتظامیہ کے افراد اور پولس اہلکار اپنی جانب کھینچ رہے ہیں جبکہ کچھ جگہوں پر یہ بھی لکھا گیا کہ کعبہ کے اندر یعنی مسد الحرام کے سہن میں سعودی شہزادے بھی موجود تھے جنہوں نے یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا دوستو جب اس کے متعلق تحقیقات کی گئیں تو یہ بات سامنے آئی کہ اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں اور ایسا کوئی بھی واقعہ پچھلے پانچ دنوں میں پیش نہیں آیا البتہ دوستو مختلف اوقات میں خان کعبہ کے سہن کے اندر مختلف قسم کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں جسے شوشل میڈیا پر بار بار شیئر کر کے سنسنی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے دوستو آپ اس کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمیٹ شکسن میں ضرور بتائیے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال لکھئے گا جب تک کے لیے اللہ حافظ